آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں اسلام علیکم طلعت بھائی کافی دنوں سے زرداری صاحب کے بارے میں کچھ باتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے یا بہت زیادہ بیمار ہیں تو یہ ایسی باتیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں جو بہت شکریہ زرداری صاحب کے بارے میں جو میری معلومات ابھی تک ہیں وہ تو یہ ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے کچھ ان کے دائمی مسائل ہیں جو جاری ہیں لیکن وہ اور ٹھیک ہیں کچھ ان کی یہاں سے باہر جانے کی باتیں بھی ہو رہی تھیں میری معلومات کے مطابق وہ باتیں درست نہیں ہیں اب یہ شکوک و شبہات ہیں یہ کیوں پنپ رہے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر ہم نے اس کا حوالہ دیا ہے اس مردہ میرے خواہد میں جو جمعہ کو پوچھیں چلا تھا اس میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جماعتیں کیوں اعتماد میں نہیں لیتی ہیں اپنے ووٹرز کو اور اپنے پارٹی ورکرز کو جماعتیں اپنے معاملات کے بارے میں کیوں باتیں نہیں کرتی ہیں یہ جو ہوتا تھا کہ لیڈر بیمار ہے نہیں ہے یہ نورتھ کوریا ٹائپ کے ممالک جو نا ان کے اندر خیال یہ کہ ہوتا ہے جب لیڈر بیمار ہو جاتا ہے اور آتا نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا اچھا پرانے زمانے میں سوویجین کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب ان کو لیڈر مار جاتا ہے تو بلکل یہ غیر فعل ہو جاتا ہے بتاتے نہیں ہیں پاکستان کے اندر پرانے جو گورن جنرل تھے ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ دسخط نہیں کر پاتے تھے تو بتایا نہیں جاتا تھا اور اس سے پہلے بادشاہت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت مر بھی گئے ہیں تو سلطنت کا نظام چلانے کے لیے آپ کو کسی کو بتانا نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کی طبیعت کیسی ہے یہ اس زمانے میں ہوتا ہے جمہوریت کے اندر تو شفافی ہے تب اگر آپ کی صحت خراب ہے یا صحیح ہے تو بتا دے نا ویڈیو جاری کرنے میں کیا حرج ہے کوئی انٹیویو کروا دیں کوئی تصویر جاری کر دیں جب آپ نہیں کرتے ہیں جب آپ شفافیت پر یہ کی نہیں رکھتے ہیں کمرے کو بند کر کے آپ بیٹھے رہتے ہیں تو پھر لوگ یہی سپیکلیشن کریں گے کہ اللہ جانے کیا ہو رہا ہے زرداری صاحب کی ساتھ تو زرداری صاحب کی اگر صحت ٹھیک ہے تو پارٹی کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے زرداری صاحب کی اگر صحت خراب ہے تو پارٹی کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے چھپانے سے کیا ہوگا کتنا عرصت چھپائیں گے اگر وہ ملک میں ہیں تو بتا دیں پھر وہ ملک کے اندر ہیں واضح انداز سے بتا دیں اور اگر وہ کیمرے کے سامنے نہیں بھی آنا چاہتے تو اور ہزار طریقے ہیں آپ ویجولز اپنے جاری کروا سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کریں گے کہ زرداری ساتھ جو ہے وہ بہت عرصے سے ایک عجیب و غریب قسم کا عدم تحفظ کا شکار ہے جب وہ صدر بھی تھے تو انہوں نے پریزیڈنسی کو جو ہے نا وہ کلے کے اندر بدل دیا تھا اور جو شیشے ویشے تھے سب انہوں نے اتار دیئے تھے وہاں پر کنکریٹ جو ہے وہ بھر دی تھی جو ان کی ٹیلی فون کال ہے بیرک اوباما کے ساتھ اس سے کچھ تفصیل میرے پاس ہے وہ کسی اور اللہ نے کیا تو بتاؤں گا وہ عجیب و غریب ہے تو وہ کافی عرصے سے عدم تحفظ کا ایک شکار ہیں اور اب جو ہے تو بالکل ہی غائب ہو گیا لہذا اسپیکلیشن ہو رہی ہے تو پیوز پارٹی والوں کو چاہیے ان کا کوئی چیرہ ویرہ کراتے ہیں پتا چل جائے لوگوں کے موجود ہیں تصفیریں ان کی کوئی جاری کرتے ہیں نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اسپیکلیشن ہوتی رہی آہ تل صاحب السلام علیکم ابراہیم شاہ بول رہا ہوں میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں آہ بس جلدی جلدی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا آپ کے جو الفاظ ہیں آہ وہ زیادہ تر آپ انگریزی میں بہت ہی آہ مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ میں تو سمجھ لیتا ہوں کیونکہ میں میری کچھ ریڈنگ بھی ہے لیکن عام لوگوں کے لئے بہت مشکل ہے تو آپ میرا بانی کر کے انگریزی کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ کم کریں اردو کے بھی جو مشکل الفاظ کم کریں تاکہ عام لوگ آپ کی پوری بات سمجھ سکے یہ میرا آہ ریکویسٹ ہے تینکیو ویری مچ الفاظ بالکل ہی نہ غائب کرتوں میں مطلب یہ کہ خالی آپ کو میوٹ پینا ویڈیو پیجوا دیا کروں ایسے کہہ رہا ہوں آپ نے مشرہ دیا سارانکوں پہ پتہ نہیں ہے سارانکوں پہ کہنا چاہیے ہیں نہیں موصول ہو گیا اب مجھے پتہ نہیں موصول کہ ہونا چاہیے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں مل گیا بات آپ نے ٹھیک کی ہے اور ہم جیسے لوگوں کو جن کا کام ہے مشکل خیالات کو آپ تک پہنچانا اور تجزیہ کرتے ہوئے اس بات خیال رکھنا کہ آسان انداز سے لوگوں تک پہنچ جائے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہی محاورہ وہی لب و لہجہ استعمال کریں جس کی پہنچ ہے لوگوں تک لیکن اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں اس کا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ مختلف طبقات جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ سہل زبان جو ہے بہت زیادہ آسان زبان جو ہے وہ بہت مرتبہ مشکل معاملات کا احاطہ نہیں کرتی تو ہمیں بادل ناخاستہ چارونہ چار ہمیں مجبوری کے عالم میں ادھار لینے پڑتے ہیں الفاظ دوسری زبانوں سے دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہ اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے جو نسبتاً گہرا تجزیہ چاہتے ہیں اور نسبتاً بہتر الفاظ کا چناؤ مانتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک طرف آپ نے اس کا تو ذکر کیا کہ بساوقات بھاری بھار کم الفاظ دور انگریزی کے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف میں بالکل جو عام زبان ہے اس کے الفاظ کو بھی بیچ میں لانے ہی کوشش کرتا تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اچھا مکس آپ کو دیا جائے یا اکٹھ دیا جائے یا آپ کو کوئی ایسا فارمولا بات چیت کا بنا کے دے دیا جائے جس کے اندر سب لوگ جو ہیں عمومی طور پر بات سمجھ پائیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی انگریزی کی اسطلاح استعمال کروں تو اگلے ہی جملے کے اندر اس کا اردو کا ترجمہ نہ بیان کروں بہت کم ایسا ہوتا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کوئی انگریزی کی اسطلاح استعمال کی ہو ایک دو مرتبہ شاید ہو گیا ہوگا الفاظ اور بیان کے بہاو میں کہ میں نے نہیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں دوبارہ سے بتا دوں اور دہرا دوں اتنی مرتبہ کہ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے بعض وقت آپ پتہ ہیں سوال لوگوں نے یہ بھی کیا تھا آپ ایک ہی جواب کو اتنی آپ تفصیل سے نہ دیا کریں چھوٹے جواب دیا کریں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مختلف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جواب کے بعض حصے جو ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے تو مجھے پھر جواب کے اگلے حصوں کے اندر تھوڑا سا آسان کریں ان کو بتانا پڑتا ہے لیکن آپ نے مشرع دے دیا مجھ تک پہنچ گیا کوشش کروں گا کہ اس کو مزید آسان بنائیں سلام علیکم جی نومان بور رہا ہوں میں پہلے بھی آپ سے یہ سوال کر چکا ہوں کہ ماسک پہ پر بندی سے لگا دیا ہے گورنمنٹ نے لیکن یہ ماسک ریڈ کب کم ہو گئے عام بندہ ماسک فورڈ نہیں کر سکتا بیس روپے کا ماسک پچیس روپے کا تیس روپے کا بھی مل رہا ہے تو وہ ڈیلی کیسے یوز کر سکتا ہے ماسک لے کے وہاں پبندی لگا رہے ہیں تو اس کے ریڈ بھی کم کرنے چاہیے گورنمنٹ کو تو اس بارے میں پلیز آپ کوئی آواز اٹھائیں میرونی ہوگی آپ کی جی بالکل آپ کے بات ٹھیک ہے ماسک پر پبندی نہیں لے یہ ماسک پہنے کی پبندی وہ لگا رہے ہیں تو ماسک پھر آپ کو مہیا بھی کرنے چاہیے روزانہ آپ کو باتیں سناتے ہیں جی کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنانے ہم تو ماسک کو باہر بجوا رہے ہیں ہم نے ان کو نا ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہم نے یہ چیزیں بنانے شروع کر دیا ابھی تک تو آپ کو مفت ماسک بانٹنے چاہیے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر اٹلی میں اسپین میں برطانیہ میں امریکہ میں ائرپورٹس کے اوپر لوگ کھڑے ہیں سٹیشن کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں تھیلے اٹھائیں ہوئے ماسکیں اور اس کے ساتھ جو پکڑنے والا ہے ماسک کو وہ لوگوں کو ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہاتھوں کی اوپر جو ہے اور یہ فری سروس دے رہے ہیں ظاہر ہے ان کو بھی کہیں نہیں کہیں سے سپلائی آتی ہوگی نا یہاں پر تو اس کا تصوری نہیں ہے ماسک تو آپ بھول جائے اور آپ چل جائیں میڈیکل سٹور کے اندر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ماسک والوں کی چندی ہوئی ہے اور اس طرح جو آپ ان سے ماسک مانگتے ہیں تو وہ اس طرح آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت ہی مہنگی اور غیر قانونی اور انتہائی قیمتی چیز مانگ لی ہے پیراستر صاحب سے پوچھیں کنے چاہیے دینے اچھا دیکھتے ہیں اس طرح کر کے بات کریں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جی اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو لوگ خریدنے شروع کر دیں گے اور سستے ماسک جو ہیں اگر مہیا ہونے شروع ہو گئے تو وہ پیسے بنانے کا جو موقع ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ حکومت نے اس کو درست کرنا ہے تو ماسک کی پابندی لگانے کی پابندی ہے لیکن ماسک مہیا کرنے کی حکومت کی پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ آپ نے خود یہ رینج کرنا ہے ویسے ہی جیسے حکومت نے کہا دیا ہے پیٹرول انہیں سستہ کر دیا پیٹرول ملے نہ ملے آپ کا مسئلہ ہے ہم نے آٹا مافیا کی ایسی کی تیسی کر دی آٹا آپ کو ملے نہ ملے آپ کا مسئلہ ہے چینی مافیا کی خلافہ نے جہاد کر لیا چینی آپ کو سستی ملے نہ ملے آپ کا مسئلہ ہے ہم نے کرپشن کا خاتمہ کر دیا دھیلہ ایک پاکستان کے اندر نہیں آیا یہ آپ کا مسئلہ ہے ایت صاحب ہم نے کر دیا محشدن میں ٹھیک کر لی نوکری آپ کو ملے نہ ملے آپ کا مسئلہ ہے تو بھائی پابندی لگا دی ہے ماسک پہنے کی ملے نہ ملے یہ آپ کا مسئلہ ہے تلت صاحب امارات سے نور بات کر رہا ہوں آپ میرے سوال شیط آپ جگہ نہیں دیتے ان کو لیکن میں ایک درد دل کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس حکومت نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک آڈیننس پاس کیا ہے اس میں ہمارے اوپر تو ڈاکہ ڈال ہی رہتے ہیں لیکن انہوں نے اس میں جو معذور لوگ تھے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے جو دو پر دو پرسنٹ کوٹا ہوتا ہے کمپنیز میں اداروں میں معذورین کی ملازمت کا اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے پلیز اس پر آواز اٹھائیے ورنہ پھر ہمارے لیے جگہ نہیں ہوگی پھر وہی فیاض الحسن والی بات سچ ہو جائے گی کہ یہ معذور لوگ عذاب ہیں جی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں آپ نے پہلے بھی سوال بجوائے ہم لینی پائے یہ جو کوٹے کا خاتمہ ہے یہ مسلسل معذوروں کو مین سٹریم سے ہٹانے اور ان کو سائیڈ لائن کرنے کا جو پلان تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں ابھی بھی یہ ماننا چاہتا ہوں کہ کوئی اتنے بھی بے رہم لوگ نہیں ہیں کہ وہ جانتے بوچھتے ہوئے یہ کام کریں لیکن جو نکمہ پن ہے وہ اس کی وہ خود بے رہم ہوتا ہے نکمہ پن جو ہے اس کے نتائج بے رہم ہوتی ہیں تو سائیڈ لائن ان کو کیا گیا ہے اور فیضل حسن چوہان کے بیان تو آپ نہ ہی کوٹ کیا کریں نہ ہی ان کو سنجیدگی سے لیا کریں ہمیں میرے خیال میں یہ بھی ابروئیہ اپنانا چاہیے وہ جو باتیں کرتے ہیں اس طرح کی چار پانچ اور بھی لوگ ہیں ہمیں بالکل سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے صرف ان کی اپنی جو ذاتی پروفائل ہے وہی آپ سوشل میڈیا پر جا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کے جو الفاظ ہیں ان کو اگر آپ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو آپ کا حق بنت ہے حکومت کو چاہیے کہ جو پاکستان کی اتنی بڑی تعداد میں اور تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہیں دس پرسنٹ ہیں بارہ پرسنٹ ہیں بینل اقوامی میار کے مطابق کتنے ہونے چاہیے دوزہ اٹھارہ کے انتخابات میں ان کو ووٹ کیسے آپ نے دلوانے تھے بلڈنگز آپ بنا دیتے ہیں اس کے اندر ان کے لئے سہولیات فراہم نہیں کرتے ہیں بسیں آپ چلاتے ہیں اس کے اندر بیٹھنے کی کنجائش آپ نہیں پیدا کرتے ہیں نوکریہ کے اندر کوٹا ہے وہ آپ ختم کر دیتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ریاست کے اوپر علائے کر رہے ہیں لوگ اس وعی سے نہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس وعی سے کہ ان کی بالکل تھوڑی سی کو مجبوری ہے ریاست کو صرف تھوڑی سی مجبوری کو سہولت میں تددیل کرنا اپنا کام وہ زندگی خود گزار سکتے ہیں تو اگر آپ یہ بھی کام نہیں کر سکتے تو پھر اصل میں تو عذاب پھر یہ نظام ہوا نا تو یہی اس کا لوگ نتیجہ نکالیں گے